ناہمیہ دوسرا باب، ارتکشاشتہ بادشاہ کے بیس میں برس، نیسان کے مہینہ میں جب میں اس کے آگے تھی، تو میں نے میں اٹھا کر بادشاہ کو دی اور اس سے پہلے میں کبھی اس کے حضور اداس نہیں ہوا تھا۔ سو بادشاہ نے مجھ سے کہا تیرا چہرہ کیوں اداس ہے باوجود کہ تُو بیمار نہیں ہے پس یہ دل کہ غم کے سوا اور کچھ نہ ہوگا تب میں بہت در گیا اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو جبکہ وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں اجاد پڑا ہے اور اس کے پھاتک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے مجھ سے فرمایا کس بات کے لیے تیری درخواست ہے تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو تو مجھے یہودہ میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ تب بادشاہ نے ملکہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی مجھ سے کہا تیرا سفر کتنی مدد کا ہوگا اور تو کب لوٹے گا۔ غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانِ انائت ہوں کہ وہ مجھے یہودہ تک پہنچنے کے لیے گزر جانے دیں اور آسف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ حیکل کے قلعہ کے پھاٹکوں کے لیے اور شہر پناہ اور اس گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر تھا بادشاہ نے میری عرض قبول کی تب میں نے دریا پار کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانے ان کو دیئے اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا تھا اور جب سنبلت حرونی اور امونی غلام توبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بہبودی کا خانہ آیا ہے تو وہ نہائی ترنجیدہ ہوئے اور میں یروشلم پہنچ کر تین دن رہا پھر میں رات کو اٹھا میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی پر جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوا اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا اور میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل کر اجدہا کے کونے اور کودے کے پھاٹک کو گیا اور یروشلم کی فصیل کو جو توڑ دی گئی تھی اور اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئے تھے دیکھا پھر میں چشمہ کے پھاٹک اور بادشاہ کے طالاب کو گیا پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف سے فصیل کو دیکھ کر لوٹا اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا 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 اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں کا نہ کاہنوں کا نہ امیروں نہ حاکموں نہ باقیوں کو جو کار گزار تھے کچھ بتایا تھا تب میں نے ان سے کہا تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسی مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاد پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں آؤ ہم یروشلم کی فصیل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہیں تھی انہوں نے کہا ہم اٹھ کر بنانے لگیں سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا پر جب سنبلت حرونی اور امونی غلام توبیہ اور عربی جیسیم نے یہ سنا تو وہ ہم کو ٹھٹھوں میں اڑانے اور ہماری حکارت کر کے کہنے لگے تم یہ کیا کام کرتے ہو کیا تم بادشاہ سے بغاوت کروگے تب میں نے جواب دے کر ان سے کہا آسمان کا خدا وہ ہی ہم کو کامیاب کرے گا اسی سبب سے ہم جو اس کے بندے ہیں اٹھ کر تعمیر کریں گے لیکن یروشلم میں تمہارا نہ تو کوئی حصہ نہ حق نہ یادگار ہے موسیقی